نزول دین دوسرا مرحلہ ہے ابلاغ دین تیسرا مرحلہ ہے نفاظ دین اور چوتا ہے غلبہ دین نزول دین دوبارہ سنیے گا نزول دین ابلاغ دین نفاظ دین اور غلبہ دین یہ چار مرحل دین پہلا مرحلہ نزول دین رسول اللہ کے قلب نورانی پر دین نازل ہوا پورا کا پورا نازل ہو گیا قرآن جو آیا پورا کا پورا آ گیا اب اس کے بعد دین آئے گا نہیں رسول اللہ پر اختتام نبوت بھی ہوا اور قرآن بھی اب رسول اللہ کے بعد کسی کے اوپر نازل نہیں ہوگا رسول اللہ کے طلبہ نورانی پر پورا کا پورا قرآن و آئین و کانسیلیوشن جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ نازل ہو چکا تو پہلی چیز ہو گئی کہ نزول دین نبی مکرم پر دین نازل ہو چکا پہلا مرحلہ دین کا ہو جائے دوسرا مرحلہ دین اسلام کا ابلاغ دین ابلاغ دین رسول اللہ کے دور میں بھی ہوا بعد رسول بھی ہوا اور آج کے اثر میں بھی ابلاغ دین کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز اللہ کے آن سے وہی مثل نبی پہ آئی کہ نبی کے علاوہ وہی کسی کے اوپر نہیں آئی تو اس لئے پہلا مرحلہ پہلے مرحلے میں نبی کے ساتھ امت شامل نہیں ہے دوسرے مرحلے میں نبی کے ساتھ امت بھی شامل ہوگی عام پبلک بھی شامل ہوگی میں اور آپ بھی شامل ہوگی اور وہ ہے ابلاغ دین ابلاغ دین جہاں نبی نے کرنا ہے جہاں نبی نے دین پہنچانا ہے وہاں نبی کے ساتھ ان کے فیروکاروں نے بھی امت نے بھی ان کے فالوورز نے بھی یہ کام کرنا ہے کہ جس تک پیغام پہنچا وہ آگے بھی پہنچا ہے دین کو آگے بھی پہنچا ہے یعنی ابلاغ دین میں امت بھی شامل ہوگی تیسرا مرحلہ ہے نفاظ دین یہ تیسرا مرحلہ بھی ہوا رسول اللہ نے مدینہ کے اندر مدینہ کو کیپٹل بنایا اور مدینہ کے اطراف میں پوری اسلامی قلب روح قائم کی اور نفاظ دین کیا دین کو ایمپلیمنٹ کر کے بتایا کہ یہ دین ہے اور اس طرح نافذ ہوگا تو اجزان مہترم یہ چار تین مراحل تو ہو چکے یعنی نزول دین دوسرا ابلاغ دین وہ ہوا بھی اور جاری بھی ہے اور تیسرا نفاظ دین یہ ہوا بھی نفاظ دین اور ابھی بھی ہونا ہے ہمیں بھی نافذ کرنا ہے اپنے زندگیوں کے اندر دین اپنے وجود کے اوپر دین اپنے ملک و قریہ و شہر شہر میں دین نافذ کرنا ہے تو تیسرا مرحلہ ہوا اور چل بھی تھا لیکن چوتھا مرحلہ وہ سب سے اہم ہے چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ نفاظ دین جب کسی سوسائٹی کے اندر مسلم سوسائٹی کے اندر جب نفاظ دین ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری مرحلہ بھی ہے اور وہ ہے غلبہ دین یعنی اب وہی دین غالب بھی ہوگا ان سوسائٹی کے اندر بھی وہ دین جائے گا جہاں اللہ رسول کے ماننے والے نہیں ہیں جہاں خدا یکتا کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں یعنی کہ مسلمان نہیں ہیں اب وہاں بھی یہ دین جانا ہے یہ غلبہ دین اور اسی غلبہ دین کے لئے خدا من تبارک و تعالی کا مومنین سے وعدہ اللہ کا وعدہ کہ خدا اس کو بھیجے گا جو آ کر دین کو غالب کرے گا جب دین کے مزاج میں غلبہ ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سورہ توبہ کی آیت کہہ رہی ہے لِيُوْغُهِرَهُ عَلَ الدِّينِ كُلِّ یعنی یہ دین اظہار کرے گا غالب ہوگا تمام عدیان کے اوپر یہ دین غالب کرنا اے رسول آپ نے یہ دین غالب کرنا وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِقُونَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے مشرقین کو ناغوار گزرے چاہے کافروں کو ناغوار گزرے لیکن اللہ کے نبی نے یہ کام کرنا اب تین کام تو اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں نزولِ دین ابلاغِ دین حفاظِ دین یہ تین کام ہوئے ہیں لیکن کیا ابھی تک سوال یہ بنتا ہے امتِ اسلامیہ سے کہ کیا ابھی تک دین غالب ہوا نہیں ہوا دیگر عدیان بھی دنیا میں نظر آتے ہیں تو عقل کیا کہتی ہے لوجک کیا ہے عقل کیا کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ جب دین کے مزاج میں قرآن کی آیت سورہ توبہ کی تیسویں تھڑی تری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دین غالب ہوگا تو جب دین کے مزاج میں غلبہ ہے تو کیسے غالب ہوگا کون کرے گا کوئی تو ہوگا جو آکے کرے گا کسی کو تو اللہ نے رکھا ہوگا زمین پہ دین کو نافذ کرے گا اور اس باروے کا نام حضرت محمد مہدی اجلاللہ ہم فرج ہو شریف وہ ہے رسول اللہ کا باروہ جانی شریف وہ آئیں گے انہوں نے آکے دین کو غالب کرنا